یہ جو سارا بھرستہ چار کا لاکھوں کرون کا کالا دھن موڈی جی کے دوست کی کمپنی میں لگا ہے یہ موڈی جی کا پیسہ ہے یہ موڈی جی کے بھرستہ چار کا پیسہ ہے لاکھوں کرون اور اسے دن سے ڈلی کے مکھے منتری کے خلاف ارون جی کے خلاف موڈی جی نے یہ ساجی سرچنا شروع کر دیا اور آج سی بی آئی کا سممن آ گیا کیجریوال کو سی بی آئی کا سممن بھیج رہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پردھان منتری جی آپ کی سرکار اور آپ سر سے لے کے پاؤں تک بھرستہ چار میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اروند کیجریوال جی کی لڑائی یہ سی بی آئی کا سممن بھیجنے سے رکے گی نہیں دیس کے سامنے آپ کے کالے کارناموں کو اجاگر کرنے کا کام اروند جی نے جس کی سروات دلی کی ویڑھان سوا سکی ہے وہ جاری رہے گی رکے گی نہیں پورے ڈیس میں وہ ابھیان جاری رہے گا سولہ تاریخ کو اروند کیجریوال کو گرفتار کرنے کی اروند کیجریوال کو جیل میں ڈالنے کی اروند کیجریوال کے خلاف یہ بڑی کاروائی کرنے کی جو ساجس آپ نے رچی ہے اس ساجس سے اس کاروائی سے اس ابھیان سے اروند کیجریوال کی آواج رکنے والی نہیں ہے یہ دیس کے ایک ایک گھر میں آواج پہنچے گی یہ دیس کے ایک ایک گاہ میں آواج پہنچے گی ایک ایک گلی محلے میں آواج پہنچے گی کہ آپ نے لاکھوں کروڑ روپے کا کالا دھن اپنے دوست کی کمپنی میں لگایا ہے اور مل کر بھرست اچار کیا ہے اس لیے یہ عام آدمی پارٹی ہے یہ اروند کیجریوال ہے جس اروند کیجریوال نے پورے دیس کو ایک سچھا کا موڈل دیا سواست کا موڈل دیا بجلی پانی کا موڈل دیا ڈلی کی جنتہ کے لیے دن رات پریشرم کیا کام کیا دیس کے لگوں کے لیے اپنے انکم ٹیکس کے کمیسنر کی نوکری کو لات مار کے دیس اور سماج کی سیوہ کرنے کا سنکلپ لے کے آگے بڑھے وہ عروند کیجریوال ہے جنہوں نے تیرہ دن کا انسن رکھ کے بھرست اچار کے خلاف لڑائی لڑنے کا کام کیا تو آپ کی اس ایک نوٹس سے عروند کیجریوال کی لڑائی بھرست اچار کے خلاف ان کی مہم رکنے والی نہیں ہے آپ کے دوست کے ساتھ مل کر جو آپ نے لاکھوں کروڑ کا گھوٹالہ کیا ہے اس گھوٹالے کی کہانی تو اب پورے دیس کو بتانا جروری ہے دیس کے ہر گھاؤں ہر گھر ہر محلے میں پہنچانا جروری ہے تو میں صرف یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک پریاس کیا گیا دلی کی ویڈھان سبح میں اروند کیجریوال جی کے بھاسر کے بعد یہ نوٹس سے دھمکانے کا جو پریاس کیا گیا ہے یہ گرفتاری کی جو ساجی سرچی گئی ہے اس سے نہ اروند کیجریوال نہ عام آدمی پارٹی نہ عام آدمی پارٹی کا ایک بھی نیتا نہ ایک بھی کار کرتا نہ جھکنے والے ہیں نہ ڈرنے والے ہیں کیجریوال جی پہلے بھی آپ سے لڑتے رہے ہیں آگے بھی لڑتے رہیں گے آپ کے کوئی پرس نہ ہو آپ پوچھ سکتے ہیں یہ تمام لڑائیاں یہ سنگھر کیجریوال کے اوپر تو بہت ساری مصیبتیں آئیں سمیں سمیں پہ آئیں بہت کاروائیاں ہوئیں ان کے خلاف کبھی سی بی آئی کا چھاپا دفتر پہ مار دیا کبھی منتریوں کو گرفتار کیا کبھی ودائکوں کو گرفتار کیا نہ ڈلی کی جنتہ کا کام روکا نہ بھرستہ چار کے خلاف لڑائی روکی اور یہ لڑائی جاری رہے گی دیکھیں ایسا ہے کہ نوٹس ابھی ملی ہے اور سولہ تاریخ کو اروند کیجریوال جی جائیں گے لیکن میں نے جسا آپ کو کہا کہ بھرستہ چار کے خلاف ان کی لڑائی نریندر موڈی جی نے جو مہا گھوٹالہ کیا ہے اپنے دوست کی کمپنی میں لاکھوں کروڑ روپے کا تعلہ دھن لگا کے اس لڑائی کو کوئی اب روک نہیں پائے گا یہ چاہے جتنی نوٹس کی دھمکی گرفتاری کی دھمکی چاہے جو کچھ بھی کر لے لیکن اب دیس کے سامنے اس مہا بھرست سرکار کے مہا بھرست پردان منتری کا سچ بتانے کی مہم جاری رہے گا موڈی کے دوست کی کمپنی میں موڈی کا لاکھوں کروڑ کا کالا دھن یہی تو بولا تھا دلی کی ویدھان سبہ میں اربین جی نے اور اسی دن میں نے کہہ دیا تھا اربین جی یہ آپ نے جو سچ اجاگر کیا ہے یہ سچ برداصت نہیں کر پائیں گے پردان منتری جی یہ سچ ان کو برداصت نہیں ہوگا میں نے تو پچھلے تین دنوں سے بتایا کہ کس طریقے سے ایڈی کی پوری جھوٹی کاروائی چل رہی ہے آج اربین کیجری وال کو نوٹس آ گیا تو کیوں آیا کیونکہ بہت ساری چیزیں پرد در پرد کر کے انہوں نے بیدھان سبہ میں جو بھاسر دیا تھا اس میں سمجھایا تھا بتایا تھا کہ سارا کا سارا کالا دھن نرندر موڈی کا پیسہ ہے نرندر موڈی کا موڈی کی دوست کی کمپنی میں لگا ہوا لاکھوں کروڑ کا کالا دھن یہ کسی اور کا نہیں ہے نرندر موڈی کا پیسہ ہے نرندر موڈی کا اپنی راجنیتک ستہ کو بچائے رکھنے کے لیے اپنی آرثک ستہ بھی نرندر موڈی جی نے کھڑی کیا تو یہی معاملہ ہے اور کیا معاملہ ہے آپ سانسر سنجھے سنگھ کو آپ سن رہے تھے لیکن اس پوری پریس کانفرنس میں جو بڑی بات نکل کر آئی وہ یہ یہ یاد رکھے کہ سولہ تاریخ کو اروند کیجریوال جائیں گے سی بی آئی کے دفتر میں سوال جواب جون سے ہوں گے سنجھے سنگھ نے کہا ہے کہ مکھے منتری جائیں گے یہ بڑی بات ہے کیونکہ نوٹس آنا اور نوٹس پر کیا پرتکریہ رہے گی تو یہ تو سپائش ٹھوچکا ہے آپ کو یاد ہوگا آج گواہ سے بھی ایک خبر آتی ہے ایسی کہ وہاں پر بھی بلائے گیا ہے تو 26 تاریخ وہ بھی ہے تو وہاں پر بھی جائیں گے جو مکھے منتری نے خود کہا کہ میں جاؤں گا اور ابھی سنجھے سنگھ یہ کہہ رہے ہیں کہ مکھے منتری جائیں گے بڑے آروب اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اسے نہ صرف اڈانی پرکھرن سے جوڑ رہی ہے ہم آدمی پارٹی بریشتہ چار سے جوڑ رہی ہے بلکہ انہیں چناو سے بھی جوڑا جا رہا ہے